ریڈ کلیف جب انڈیا پاکستان کا بٹوارہ کر رہا تھا تو لاہور کے لیے سب کو یہی لگتا تھا کہ لاہور بھارت کو ہی ملے گا یہاں تک کہ ریڈ کلیف نے خود کہا تھا کہ لاہور میں نے بھارت کو دے ہی دیا تھا تو آخر کیوں انتھ میں لاہور کا فیصلہ پاکستان کے حق میں گیا جنرلسٹ کلدیب نائے نے جب یہ سوال ریڈ کلیف سے کیا تو ریڈ کلیف نے پوری طرح انجسٹیفائیڈ اور اللوجیکل جواب دیا اس نے کہا کہ لاہور میں نے بھارت کو دے ہی دیا تھا پر پھر مجھے لگا کہ پاکستان کو تو کوئی بڑا شہر ملا ہی نہیں ہے اس آنزر سے پتہ لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کا بٹوارہ جلد باجی میں بینہ کسی فکس رول یا کرائٹیریا کے کیا گیا یہ پارٹیشن کا کام ریڈ کلیف کو دیا گیا جو پیسے سے جج تھا اور پہلی بار بھارت آیا تھا ریڈ کلیف نے ماتر 35 دنوں میں اتنے بڑے دیش کا بٹوارہ کر دیا ریڈ کلیف کے اس لاہور کے فیصلے کے پیچھے ایکزیٹ کیا کارن رہے ہوں گے یہ تو نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ سب ڈاکیومنٹس کو ڈسٹروائ کر دیا گیا تھا پر اس کے پیچھے 1941 کا سینسز ایک بڑا کارن بتایا جاتا ہے تب 60% مسلم کی پاپولیشن تھی کہا جاتا ہے کہ دنگوں کے بعد کافی ہندو اور سکھ لاہور چھوڑ کر بھارت آ گئے لاہور میں بڑی سنکھیا میں مسلم کو بسایا گیا